بات یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو ڈسکور کرتا ہے یہ ڈسکوری جو ہے یہ بچپن سے لے قبر تک جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں دانستہ یا نادانستہ والا معاملہ نہیں کہ میں کس کام کے لیے سوٹیبل ہوں میرا نیچرل ایپٹیشیوٹ کس چیز کے حوالے سے ہے یا میرا انٹرنس جو ہے وہ کس چیز میں ہے ان چیزوں کو مدینہ درہ کر آنے والا جو وقت ہے اس کو متین کرتا ہے کہ میں نے کیا کرتا ہے کہ میں نے حلال کر کے کھانا ہے یہ جو امانتیں میرے سپرد کی گئی ہیں ان کو میں نے اچھے طریقے سے پڑھانا ہے کیونکہ یہی بچے آج جب اچھی تعلیم و تربیت حاصل کریں گے تو کل کلاں کو کیا ہوگا امت مسلمہ جو ہے اس کا مستقبل روشن و درخشہ ہو تو چاہے بطور پروفیشن کو اس کو جائن کریں یا اس نیت سے کریں کہ وہ منصب بڑا عالی ہے لہذا میں اس کو جائن کرتا ہوں کہ دیفینلی جتنے بھی پروفیشنز ہیں اس میں یہ والا پروفیشن جو ٹیچنگ اپ پروفیشن ہے یہ قابل عزت بھی ہے قابل احترام بھی ہے اور عالی مقام رکھتا ہے دیکھنے والے تمام ناظرین کو اسلام علیکم میں آپ کا میزبان جواد خند ہو دی آپ کو اپنے آج کے اس پروگرام صبح امید میں دل کے تھا گرہیں اسے خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین اس دنیا میں جس نے جو چاہا وہ حاصل کیا رہا صرف وہی کہ جس کی چاہت میں کمی آئی اور یہ انسان کی محنت کے صلح میں اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو گمنامیوں سے اٹھا کر ان بلندیوں پر پرچھا دیا کہ انسان کیا اٹھا کہ فابیعی آلائی ربی کماتو کف زبان آج ہمارے سٹوڈیو میں ہے ہماری آج کی مہمان شخصیت کہ جو سیالکورڈ میں کسی بھی تعرف کے مفتاج نہیں ہے اور جن کی انتھک محنت نے ان کو اسے مقام پر بچھایا ہے میری مراد ہے جناب حافظ علفقہ شاہ صاحب کہ جو عرصہ دراز سے تعلیمی مدان میں اپنا عملی کردار جو ہے ادا کرتے آ رہے ہیں آپ ڈریکٹر ہیں کنکوڈیا گروپ آف کالوجس کے آپ ڈریکٹر ہیں ایڈیوکیٹرز گروپ سیالکورڈ کے اسی کے ساتھ آپ چیئرمن ہے قائد ایڈیوکیشن نیٹورک کے پنجاب ایڈیوکیشن نیٹورک کے اور آپ صدر ہیں پرائیوٹ سکول اسسوسیشن زلہ سیالکورڈ کے السلام علیکم حافظ صاحب حافظ صاحب کیسی طریقہ الحمدللہ حافظ صاحب ماہر تعلیم حافظ علفقہ شاہد اتنے اداروں کے چلا بھی رہے ہیں سسٹم آپ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سی کتابیں جو ہیں وہ لکھی تو کیا ماہر تعلیم بننا جو ہے یہ دانستہ طور پہ تھا یا غیر دانستہ طور پہ آپ اس فیلڈ میں جو ہے وہا ہے لیکن جو آسا بات یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو ڈسکور کرتا ہے اور یہ ڈسکوری جو ہے یہ بچپن سے لے کر قبر تک جو ہے وہ چلتی رہتی ہے تو مختلف زندگی کے مراحل میں مختلف چیزوں کو میں نے آپ نے آپ کو جو ہے نا وہ ڈسکور کیا تو یہ دانستہ یا نا دانستہ والا معاملہ نہیں ہے یہ جون جون اپنے آپ کو ڈسکور کرتے رہے کہ میں کس کام کے لیے سوٹیبل ہوں میرا نیچرل ایپٹیچیوڈ کس چیز کے حوالے سے ہے یا میرا انٹرنسٹ جو ہے وہ کس چیز میں ہے ان چیزوں کو مدینہ درہ کر بندہ اپنا جو ہے وہ آنے والا جو وقت ہے اس کو متین کرتا ہے کہ میں نے کیا کام کرنا جب میں ابھی پرائمری کلاس کا ہی سٹوڈنٹ تھا تو وہ پڑھانے کا اتنا شوق تھا اس وقت بھی وہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ میں اگر سکس سیون کلاس کا سٹوڈنٹ تھا تو تھری فور کلاس کے میرے ہمسائیگی میں دو بچے تھے تو ان کی والدہ نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہنے ان کو پڑھا دیا کرو تو اس زمانے میں یہی معاملہ ہوتا تھا کہ اب فائی سکس سیون کلاس کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ تھری فور کلاس کے بچوں کو پڑھا رہا تو وہ کوئی پڑھانا پروفیشنل نہیں تھا وہ بس یہی تھا کہ جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ بچے بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے ان کو بھی کام کروا دیجئے گا تو وہ جب پڑھانا شروع گیا اپنا بھی پڑھا ان کو بھی پڑھانا شروع گیا تو آہستہ آہستہ جو ہنا وہ پڑھانے کے کچھ گر آنے شروع ہو گئے کہ بچے کو کیسے سمجھانا ہے کیسے اس سے کام لینا بہت چھوٹی ایج میں یہ معاملہ شروع ہو گیا پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نائیتھ اور ٹینتھ کلاس کا سٹوڈنٹ تھا تو میرے استاد محترم جو تھے ان کا ایک بتیجہ تھا تو وہ کہنے لگے کہ اس کا میٹس بہت ویک ہے تو تمہارا کلاس فیلو ہی ہے تو تم گرہ اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہو شام کو یہ تمہارے پاس گھارا آ جائے گا تو تم اس کو میٹس جو ہنا وہ پڑھا جیا کرو تو اب ایمیجر کی دیئے کہ وہ سٹوڈنٹ جو خود کلاس نائیت میں پڑھتا ہے اور آج جو میٹس پڑھ کے آتا ہے کلاس میں رات کو وہ جو ہنا وہی میٹس اپنے ہی کلاس فیلو کو پڑھا رہا ہوتا ہے سکھا رہا ہوتا ہوتا تو میٹر کا امتحان دینے تک میرے ساتھ یہ آپ کہہ لئے اتفاقہ نہیں معاملہ تو ہو رہے تھے یعنی اس میں کوئی مرضی شامل نہیں تھی کہ جیسے میرے استاد مہترم تھے انہوں نے مجھے حکم کیا کہ میرے بطیجے کو پڑھانا تو مہنا نہیں کر سکتا تھا اور میرے ہمسائے میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ایک ریکویسٹ کی تو لہذا ہمسائے ہوں کے ایک اپنے حقوق ہوتے ہیں والدہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں تو پڑھا دے گئی ہے تو وہ جو کلاس فائیو سے لے کر آنورڈ جو ہے کلاس ٹین تک جو میں ڈیفرنٹ کلاسیز کے بچوں کو ایز ویزل پڑھاتا رہا اپنے فارغ اوقات میں تو اس نے میرے اندر جو ہنا وہ ایک شوق اور جذبہ پیدا کر دیا کہ مجھے جو ہنا وہ پڑھانا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اور میرا پڑھایا ہوا لوگ سمجھتے بھی بہت اچھا ہیں لہذا جب میں میٹرک کا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میٹرک کا جب میں آخری پریٹیکل بیالوجی کا دے کر گھر پہنچا تو ان دنوں میں نائنٹین ایٹی فائیو کی بات ہے کہ ان دنوں میں جو ریزلٹس آیا کرتے تھے میٹرک کے کمپیوٹرائز نظام تو نہیں تھا تو وہ پانچ ماہ کے بعد آیا کرتے تھے یعنی اگست کے اینڈ پہ یا سپٹمبر کے سٹارڈ میں آتے تھے اور پیپر آپ کے محاصل پہ ہوجاتے تھے تو اب یہ کتنا لمبا عرصہ ہوتا تھا تو اس عرصے کے دوران اس وقت تو ٹرینڈ نہیں تھا پڑھنے کا جیسے ابھی آج کل کے زمانے میں ٹرینڈ ہے کہ جو ہی آپ کے ایگزیمز ختم ہوئے ریزلٹ کا تو انتظار کرنا ہی اگلی کلاس کے لئے آپ اٹوشن اکیڈوین سٹارڈ کر دو گھر میں پڑھنا شروع کر دو یا پری کلاسی جو ہاں سکولوں میں کالجز میں جو ہاں وہ لینا شروع کر دو تو اس وقت یہ ٹرینڈ نہیں تھا تو چونکہ میں فارغ نہیں رہنا چاہتا تھا کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا تو پھر اتفاقر معاملہ یہی ہوا کہ میری ایک اللہ انہیں جنہ نصیب فرمائے خالہ تھی تو انہوں نے مجھے ایک دو دفعہ جنہوں نے نائن ٹین کا سٹوڈنٹس آنا تو وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی کو پڑھانا ہے تو وہ ایٹس کلاس میں ہیں تو میں نے کہا کہ میرے تو اپنے ایگزیمز بھی کوئی قریب ہیں تو میں تو گھر آ کے آپ کے نہیں پڑھا سکتا اور آپ کا گھر بھی دور ہے ادھر سے وہی ادھر نہیں آسکتی تو مجھے امتحان دے لینے در پھر پڑھا دوں گا تو وہ میری خالہ نے یاد رکھا ہوا تھا کہ اس کا امتحان کب ختم ہونا ہے تو وہ آخری دن جب میں پیٹیکل دیکھے آخری پیٹیکل دیکھے گھر پہنچا تو آگے خالہ جنہوں نے بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا اب تمہارا باتہ وفا کرنے کا وقت جہاں وہ آگئے ہیں تو برحال مجھے ویسے بھی شوق تھا پڑھانے کا اور مجھے اب مصوفیت بھی چاہیے تھی کہ یہ پانچ با میں نے کرنا کیا ہے لہذا میں نے جا کرنا اب وہاں پہ پڑھانا شروع کر دیا اور یہ بھی پروفیشنل نہیں تھا یعنی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایک پروفیشنل جائن کرنا چاہتا ہوں بس یہ تھا ایک شوق تھا پڑھانے کا اور جب بچے پڑھ کر کوئی ٹیسٹ وغیرہ دیتے تھے اچھا ٹیسٹ ریزلٹ نکلتا تھا تو اس سے ایک دلی خوشی جو ہنا وہ ہوتی تھے تو بارحال اب ہوا یہ معاملہ کہ جس دن میں نے پہلے دن جا کے پڑھایا تو وہ جو سٹوڈنٹ تھی اگلے دن اس کی ایک فرینڈ ساتھ آگئے وہ بھی پڑھنا شروع ہو گئے دو تین دن اس نے پڑھا تو وہ جو فرینڈ تھی اس کے جو بائی کے دو تین بچے تھے وہ بھی آنا شروع ہو گئے انشار یہ کہ جب مہینے کا اینڈ ہوا تو وہ تقریباً کو اٹھارہ بیس بچے بن چکے تھے جنہیں میں پڑھا رہا تھا اب سب یہیں سمجھے تھے کہ ہم نے فیس دینی ہے اور میں تو فیس بیلیلہ پڑھا رہا تھا میں نے تو فیس کا میرا میں تو پروفیشن کے دور پر اس کو پڑھائی دی رہا تھا جب مہینہ ختم ہوا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چند ایک پیرنٹس نے کہا سار جی آپ فیس تو بتا دیں کتنی ہے تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ماسٹر ہوں ٹھیک ہے نا میں آپ کو فیس بتا ہوں میں تو بس ہی اپنا وقت گزار رہا ہوں یہ پڑھا رہا ہوں کہا نہیں اس طرح تو نہیں ہونا نا یہ سارا ہر ایک کی اپنی ایک وہ تماملہ تو وہ کہہ رہے کہ بغیر فیس کے نہیں پڑھانا فیس بتائیں تو بارہ وہ میرے خالہ زاد بھائی تھے تو انہوں نے نا مجھے تو فیسوں کبھی نہیں پتا تھا کیا فیسے ہوں گی ٹھیک ہے تو ان کو چونکہ اندازہ تھا ان کے بچے پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا جی تمہاری اتنی فیس ہے تمہاری اتنی فیس ہے تمہاری اتنی فیس ہے تو وہ مہینے بر گئی جو فیسے جمع ہوئی وہ اچھی خاصی فیسے بن گئی اب کیا ہوا کہ وہ جو جسے میں پروفیشن نہیں سمجھ رہا تھا جب میں نے پانچ ماہ مسلسل پڑھایا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اتنا گم ہو گیا پڑھانے میں کہ میرا میٹر کا رزلڈ کب آیا مجھے اس دن کبھی نہیں پتا کہ آج رزلڈ آنا ہے تو میرے ایک کلاس فیلو تھے جن کو پتا تھا کہ یہ ٹوشن پڑھاتا ہے تو وہ وہاں پر پہنچے اور انہیں کہا کہ حافظہ آپ یہاں پر بیٹھیں آپ فرسٹ آئے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو میں خود پڑھائی رہا ہوا کہ یہ والا معاملہ ہوا ہے تو بہرحال ہوا تھا کہ سکول میں کسی بچے نے میٹس میں سو بٹا سو لیا ہو تو میرے الحمدللہ وہاں پر سو بٹا سو نمبر آئے تھے تو یہ تھا بسیکلی وہ معاملہ کہ اب جب میں فرسٹیئر میں داخل ہوتا ہوں تو لوگ ڈاکٹر بننے کے لیے داخل ہوتے ہیں کہ میڈیکل پروفیشن جائن کرنا ہے تو میں جو داخل ہو رہا تھا وہ اس لیے کہ میں نے ٹیچنگ لائن کو جائن کرنا ہے اس کے لیے میرا نالج انہینس ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے تو میں نے فرسٹی اور سیکنڈی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب کبھی ٹیچرز جن کے پاس ہم پڑھا کرتے تھے جی آپ کا زندگی میں کیا بننے کا پروگرام ہے تو کوئی کہتا تھا میں نے ڈاکٹر بننا ہے جو فزکس کی کلاہ سی جب اس میں پڑھے ہوتے تھے میں نے انجینئر بننا ہے تو دو پروفیشن ہوتے تھے اس وقت کہ ایف ایسی کر رہے ہیں سائنس سبجیکس کے ساتھ پری میڈیکل میں پڑھ رہے ہیں تو وہ تو اس طرح نہیں معاملہ ہوگا لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا تھا لیکن الحمدللہ مارکس بہت اچھی آگئے اور ایگریگٹ بن گیا مجھے میڈیکل کالیج میں داخلہ ملتا تھا لیکن چونکہ میرا ذین تھا کہ میں نے سکول کھولنا ہے یعنی کہ آپ اسی سے واقعہ ہو چکے تھے سکولے جوئن کرتے تھے بہتے ہیں کہ آپ نے ملکس شوہے میں جئے یس بلکو یو آرائیڈ کہ میں میٹرک کا ریزلٹ آنے سے پہلے اس بات پر اپنے ذین کو فٹ کر بیٹھا تھا کہ میں نے ٹیچنگ لائن ہی جائن کرنی ہے کیونکہ یہ دیکھیں نا جب آپ کا جو کہتے ہیں نا پیشن جو ہے نا وہ پروفیشن مل جاتا نا پھر آپ کو تھکر کا احساس ہی نہیں ہوتا مجھے یاد ہے کہ میں پانچ بان چھے چھے گھنڈے مسلسل پڑھاتا تھا وہ تھکن کا کوئی احساس نہیں تھا تو جب میں تھکی نہیں رہا اور میں ابھی مزید جو ہے نا وہ تھست ہے کہ میں مزید پڑھا ہوں مزید پڑھا ہوں تو وہ اس وقت میں یہ اندازہ لگا بیٹھا تھا اگرچہ اس وقت ہمیں یہ فارمولے کا نہیں پتا تھا جو آج میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پیشن ہی آپ کا پروفیشن بن جائے تو پھر تو آپ کامیاب ہو گئے تو بارہ مجھے جو میرا پیشن دھانا پڑھانا وہ مجھے اس پروفیشن کی طرف لے آئے تو یہ تھا مام اچھا حافظہ مجھے یہ بتائی گا کہ شعبہ تعلیم جو ہے یا استاد جو ہے سب سے پہلے استاد ہونا کیا ایک پیشہ ہے یا منصب ہے اور کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ شعبہ تعلیم جو ہے وہ باقی پیشوں کے نسبے جو ہے ایک زیادہ معتبر پیشہ جو ہے وہ ہے دیکھیں آپ ٹیچنگ کو چاہے آپ منصب کہہ لیجئے مقصد حیات کہہ لیجئے پروفیشن کہہ لیجئے املوں کا داروں مدار تو نیتوں پر ہیں دیکھیں اگر میں احضہ پروفیشن بھی ٹیچنگ کو جائن کروں تو میں یہ سمجھوں کہ یہ جو بچے میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں جو والدہ نے میرے سپرد کیا یہ ایک امانت ہے میں نے اس امانت کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمال کے رکھنا ہے اور ان کی آبیاری کرنی ہے تو آپ بطور پروفیشن ہی اس کو اختیار کی ہوئے ہیں آپ کی نیت ہی یہ ہے بعض لوگ جو ہنا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم منصب یعنی میں جو ہنا لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ نبی بار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مولم بنا کر بھیجا گیا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولم بنا کر بھیجا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیچنگ یا مولم ہونا دراصل ایک مقدس شیوہ ہے یہ پروفیشن نہیں ہے اس حوالے سے یہ دیکھیں نا کیونکہ نبیوں کا وہ پروفیشن نہیں ہوتا تھا نبیوں کو تو یہ شیوہ تھا ان کا تو مقصد حیات تھا ان کا تو منصب ہی یہی تھا کہ وہ ٹیچر بن کر مولم بن کر اپنی امت کو جو ہنا وہ پڑھائیں انہیں بتائیں کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے اور تم لوگوں نے اپنی زندگی جو ہنا اس کے شمروز کس طرح گزارنے ہیں اب آج کے زمانے میں ظاہر ہے پیٹ بھی ہرے کو لگا ہوا تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی پروفیشن کے طور پر اس کو جائن کرے تو نیت یہی رکھے کہ میں نے حلال کر کے کھانا ہے یہ جو امانتیں میرے سفرد کی گئی ہیں ان کو میں نے اچھے طریقے سے پڑھانا ہے کیونکہ یہی بچے آج جب اچھی تعلیم و تربیت حاصل کریں گے تو کل کلان کو کیا ہوگا امت مسلمہ جو ہے اس کا مصطبع روشن و درکشہ ہوگا تو چاہے بطور پروفیشن کو اس کو جائن کریں یا اس نیت سے کریں کہ وہ منصب بڑا عالی ہے لہذا میں اس کو جائن کرتا ہوں اور دوسری جو آپ نے بات پوچھی کہ اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ دیفینلی جتنے بھی پروفیشنز ہیں اس میں یہ والا پروفیشن جو ٹیچنگ اپ پروفیشن ہے یہ قابل عزت بھی ہے قابل احترام بھی ہے اور عالی مقام رکھتا ہے اچھا حافظ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کشمیری محلے کا ذلفکار شاہد اور آج فرزندے سیالکورٹ حافظ ذلفکار شاہد اس دونوں سٹینجز میں کتنے عرصے کی مہندر جہودرگار تھی عرصہ تو سنتی سال ہو گیا اگر نائنٹین ایٹی فائی کو کاؤنٹ کیا جائے تو چھتیس سنتی سال کا عرصہ گزر گیا جب میں آپ سمجھ لیجئے کہ بقائدہ پروفیشن کے طور پر اس کو جائن کر لیا یہ والا معاملہ کیونکہ پھر میرا معمول یہ تھا کہ میں نے پھر سکول اوپن کر لیا اور ادھر میں سکول اوپن کر کے ایک دو کلاس پڑھا کے کالج میں چلا جاتا اپنا پڑھنے کے لیے ایف ایسی بی ایسی بی ایسی کی ایم ای انگلیش کیا بی ایڈ کیا تو یہ سارے معمولات اسی طرح چلتے رہے کہ ساتھ سکول بھی چلتا رہا ساتھ ایڈوکیشن بھی ہوتی رہی تو اگر یہ کہا جائے کہ کتنا وقت درکار ہے تو وقت جو ہے وہ تو مسلسل چل رہا ٹھیک ہے نا اس کا تیین اور اس کو معاپ کر ہم بتا نہیں سکتے بھئی ایک سال یا دو سال یا تین سال یا چار سال دیکھیں پہلے دو چار سال کی میند جو تھی اس نے ایک نام بنا دیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سال کی میند نہیں وہ ایک نام بنا دیا کہ جب میں نے پہلے سال بچوں کو پڑھایا اور انہوں نے بڑے چھے ریزرٹس لیے اور وہیں پیرنٹس نے جنہوں نے مجھے مجبور کر دیا انہوں نے کہا سر آپ سکول بھی کھولیں آپ سکول بھی کھولیں اور اب دادہ لگائیں کہ وہ بچہ جس کا ابھی میٹر کا ریزرٹ آ رہا ہے وہ سکول کیسے کھولے کیسے پتا ہے کہ سکول کس طرح کھلتا ہے کہاں سے اس کی پرمیشن لینی پڑتی ہے کہاں سے لیسنس لینا پڑتا ہے اور پھر اتنے وسائل کہ ایک بیلڈنگ کھڑی کر دینا تو بہرحال وسائل تو چلیں پر پڑھا رہے ہیں آپ سکول بھی کھولیں تاکہ ہمارے بچوں کی وہ ڈبل اس طرح کی پڑھائی ہو جائے تو یہ معاملہ تھا پیرنٹس کی موٹیویشن تھی تو اب آپ کے سوال کے نکتہ نظر سے دیکھوں تو اسے سالوں میں تو معاپا نہیں جا سکتا باران مجھے یہ نظر آتا ہے کہ میرا وہ پہلا سال ہی تھا جس نے میرا رستہ وہ تیین کر دیا مجھے ایک راستے پر چلا دیا لیکن پھر جو جو سال گزرتے گئے جو جو زال گزرتے گئے ترقی کی منادل تیہ کرتے کرتے آج اس ٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں تو لہذا اس میں عرصہ حیات ہی لگ گیا پورا جتنی زندگی تھی یعنی یہ ٹینت کلاس کا جو سٹوڈنٹ ہے اس کی کیا یہ جوتی ہے پندرہ سولہ سال ٹھیک ہے نا تو پندرہ سولہ سال کی عمر سے اگر وہ بندہ میند کر رہا ہو اور شب و روز میند کر رہا ہو اور آج تک وہ اسی طرح میند کر رہا ہے پہلے سے زیادہ میند بڑھ گئی ہے کام نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو یہ تو پھر پوری زندگی ہی اس میں لگ گئی نا کہ وہ منازل تیہ کرتے ہوئے کہ ایک عام سے محلے کا ایک عام سا بچہ جو ہے وہ آخر کار جو ہے نا وہ اس مقام تک کیسے پہنچ رہا تو پوری عرصہ حیات ہی اس میں لگ گئے اس کا مختصر سے سا جواب جو ہمارے ناظرین کے لیے ہوگا اس کے لیے جو ہے وہ ایک ساری زندگی ساری زندگی جو ہے اٹھے کرنا پڑے اس مطام تک ملکو صحیح بات اور یہ جغد مسلسل کا نام دیکھیں کامیابی زندگی میں آتی ہے اگر آپ زندگی کے مراحل کو ہی غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک انسان کسی محلے میں کامیاب ہے کسی محلے میں نکام ہے پھر اگلے محلے میں کامیاب ہے پھر مسلسل پیر در پر چار پانچ نکامی آ رہی ہیں تو ہر کامیابی انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ تم نے اگلی کامیابی کے لیے مزید محنت کرنی ہے اور ہر نکامی یہ سکھاتی ہے کہ اب مزید محنت کرو تاکہ دوبارہ نکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو کامیابی ہو یا نکامی ہو دونوں کے بعد جہد مسلسل ہے مسلسل محنت ہے تو جو لوگ یہ سمجھ دیں میں نے کامیابی آسلگا علی باستی بات ختم تو وہ نکام ہو جاتے اسی طرح آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگوں کے بزنسز ہوتے ہیں بڑے بڑے ادارے مینٹین کر لیتے ہیں لیکن جب ادارہ مینٹین ہو جاتا ہے بزنس ڈویلپ کر جاتا ہے تو وہ لوگ سمجھ دیا کہ جب آپ یہ بڑی محنت کرنی ہے اب یہ عاشی کرنی ہے اب میں نے کوئی جوہنا وہ ٹینشن نہیں لینی میں نے سارا کام لوگوں پر چھوڑ دینا ہے جو ملازمی نہ وہی کریں گے اور وہی ادارے پھر جوہنا وہ موہ کے بل آکے گرتے ہیں دو سال میں چار سال میں آٹھ سال میں ختم ہو جاتے ہیں لیکن جو اونر جس نے وہ ادارہ کھڑا کیا آگے سے اس کی اولاد اگر مسلسل جہدہ مسلسل میں رہتی ہے مسلسل میند کرتی رہتی ہے تو دارے دن پر وان چڑھتے ہیں ترقی کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں نہ کہ پیچھے کی طرف آئیں اچھا حافظ صاحب ہم نے دیکھا کہ جی قائد ایڈوکیشن نیٹوکیتے ہیں جوہے بہت سے ادارے سالکورٹ میں کام کر رہے ہیں پنجاب ایڈوکیشن نیٹوکیتے ہیں جوہے بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں پین سکول سسٹم کے نام سے آپ کے بہت سے ادارے جیسے سالکورٹ میں کام کریں ایڈوکیٹر گروپس کو سالکورٹ میں آپ لیڈ کر رہے ہیں بہت سے ادارے جیسے آپ کے ایڈوکیٹرز کے سالکورٹ میں کام کریں کنکوڈیا گروپ آف کالوجیز کے نام سے آرکے بہت سے ادارے جائے سارکر میں کام کریں تو یقیناً ان اداروں کی سٹریٹیجک پلاننگ کرنا بڑی مشکل چیز ہوتی ہوگی اور باقی ایک منیجیریل ڈیسیجنز یہ ہو لینا ہے یقیناً ایک بڑی مہارت کا کام ہوتے اور نشیبہ فراز بھی یقیناً آتے ہوں گے تو حافظہ کبھی زندگی میں اتنے لمبے سفر میں کبھی میوسی کا سامنا بھی کرنا پڑا کبھی ناومید ہوئے دیکھیں انسان جو ہےنا اس کے اوپر ساری حالتیں آتی ہیں کبھی وہ بہت خوش ہوتا ہے کبھی وہ بہت غمگین ہوتا ہے کبھی وہ بڑا پور امید ہوتا ہے کبھی وہ ناومید ہو جاتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ سٹیجیز ہیں کوئی بھی انسان جو انہا اس کے اوپر یہ تاریح ہوں گی لیکن کامیاب شخص وہی ہوگا جو امید کا دامن پکڑے رکھتا ہے اور امیدی کا اگر کوئی ایک دن اس کے اوپر آ جاتا ہے کچھ عرصہ ناومیدی آ جاتی ہے تو وہ اپنی تعلیمات سے اپنے ایکسپیریانسز سے اور اپنی جو ہنا وہ حمد سے اپنے ہنسلے سے وہ کیا کرتا ہے اس کو پر قابو پا لیتا ہے کہ ناومیدی نام کی چیز اگر انسان کی زندگی میں آ گئی تو سمجھیں وہ ناکام ہو گیا ناومیدی نہیں ہے ناکامی ہو گئی اس سے ناومید ہونے کی کیا ضرورت ہے دنیا میں اتنے لوگوں نے کام ہوتے گرتے ہیں شہ سوار ہی مدانے جنگ میں کہ جب گڑ سواری ہی نہیں کرنی مدانے عمل میں جانا ہی نہیں ہے تو کسی نے گرنا کیا ہے تو کوئی جائے گا تو گرے گا نا گر گر کر پھر وہ سیکھے گا اٹھنا تو لہذا ایک یہ چیز ہے کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی فرق جو ہے کسی بھی والے سے کام کر رہا ہے اسے زندگی میں ناومید نہیں ہونا چاہیے ناومیدی بہت سارے معاملات میں کاروبار میں ناومیدی رشتوں میں ناومیدی کہ آپ کا کوئی رشتہ کسی کے ساتھ جو خراب ہو گئے جیسے میاں بی بی جو آپس میں تعلقت خراب ہو جاتے ہیں تو جو ناومید ہو جاتے ہیں definitely وہاں پر separation ہو جاتی ہے جو ناومید نہیں ہوتے بلکہ مسلسل یہ محنت کرتے رہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے جو اس کے ذہن میں غلط فہمی ہوئی ہے وہ میں دور کر دوں گا یعنی دونوں کوپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ رشتہ بنا رہتا ہے ساری زندگی بنا رہتا ہے جب ناومیدی نے دامن پکڑا رشتہ ختم ہو گیا تو یہ صرف کاروبار میں نہیں ہوتا یہ صرف اداروں میں نہیں ہوتا یہ تو گریلو سطح پر جو ایک دوسرے کے رشتے ہیں اس میں بھی ہو جاتا ہے باپ کا بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ جگڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور جو بیٹا ہے اس کا ماں کے ساتھ جو ہے وہ مختلف باتوں پر تنازات ہو جاتے ہیں تو یہ معاملات ہیں اپنی جگہ پر لیکن امید کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا اور ناومیدی کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دینا تو زندگی جو ہر معاملے میں کامیاب ہو جاتی ہے الحمدللہ باقی کچھ نیچرل اپٹیچیوڈ بھی ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ناومید ہونا شاید انہیں اللہ کی طرف سے گارڈ گفٹیڈ ہوتا ہے وہ ناومید نہیں ہوتے ہیں شاید میرا بھی معاملہ کچھ اسی طرح کہی ہے کہ میں مجھے یاد اچھی طرح کہ جندگی کے مختلف مراحل میں فلان نے میرے ساتھ فراڈ کر دیا دوکھا کر دیا وہ پیسوں کے حوالے سے تھا وہ اعتماد کے حوالے سے تھا کچھ جو بھی معاملہ تھا لیکن میں اسی کو نہیں پیٹ رہا اسی کو لے کر ماتب نہیں کہا رہا کہ بیٹھ گیا جی میرا تو بیڑا غرق ہو گیا دیکھیں میرے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا نہیں اس بات کو جو ہنہ وہ صرف اور صرف حرزے جان اس حوالے سے بنایا کہ آئندہ ایسے لوگوں سے متعات رہا ہے ٹھیک ہے یعنی اس طرح کے جو لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں یہ دیفنیلٹی آپ سے دھوکھا کرنے کے لیے ان سے متعات رہنا ہے لیکن زندگی کا رستہ آپ کے متین کر لیا یعنی سفر رواہ اور دواہ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش آیا آپ اتر ہی سڑک میں بیٹھ گئے اور رونا دونا شروع کر دیا نہیں سفر رواہ دواہ زندگی ایک جہد مسلسل کا نام ہے زندگی جوہنا وہ رکنے کا نام نہیں ہے تو وہ آپ لگے رہے انشاءاللہ اس طرح کیپٹیچوٹ گنا لیں تو زندگی میں انشاءاللہ یہ جو کتنی ایسے بابتیں ہیں جو مجھے اب یاد بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کس کس نے کیا 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 یاد کر لیں تو آپ کے لیے تو مسئیبت مل جائے آپ تو زندگی نہ گزار سکیں آپ تو انہی لمحات کو جوہنا وہ یاد کر کر کے جوہنا وہ اپنا سر پیڑتے رہیں اور غصہ کرتے رہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت صلاحیت لوگوں کو عطا کی ہوتی ہے کہ اس کا جو برین ہے جو ہارڈ ڈسک اندر لگی ہوئی ہے وہ پرانی چیزوں کو ساتھ ساتھ بھولتی رہتی ہے اور جب وہ بھولتی رہتی ہے تو زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے اچھا یہ مجرون شخص کیا آگے پاغل کھون ہوتے ہیں یہ وہی تو ہوتے ہیں جنہیں بات ہی نہیں بھولتی جنہیں جو کوئی ایک کام ان کے ساتھ ایک جھٹکا لگا ہونے زندگی میں وہ کسی کی والے سے تھا پیسے کے والے سے جھٹکا لگیا کسی رشتے کے والے سے جھٹکا لگیا کیا یہ دوکھا اس کے ساتھ ہو گیا وہ اس کو بھولتا ہی نہیں وہ ایسا نہ اس کو بھولا کہ وہ آپ نے آپ کو بھول گیا اب اسی بات کو دوراتا رہتا ہے اکثر پیشتر جو مجرون شخص ہوتے ہیں جو پاغل شخص ہوتے ہیں جو کوئی ایک پاغل ہوا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کو اپنی زندگی کے بیٹے ہوئے لمحہ جو ہیں بچپن کی باتیں لا شہور سے نکل کر وہ شہور میں آ جائیں گے وہ ان باتوں کو دور آئے گا تو نے فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ کیا تھا یعنی اسے جو بچپن میں چھوٹے چھوٹے گلی محلے کے واقعہ تھا کرکڑ کھیلتے ہوگا کسی نے اس کو پیڑوار دیا اسے وہ بھی یاد آجے گا یہ تو ہے میرا دشمن یہ تو بچپن میرے ساتھ یہ کیا تھا تو یہی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی خاص نعمت ہے کہ ہم باتیں بول جاتے ہیں جو باتیں یاد رکھنے والی نہیں ہیں آپ کے ساتھ دوکھا ہو گیا آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا ٹھیک ہے نا ہم بائیوس ہوئے وہ چیزیں اگر بولتی رہیں ساتھ ساتھ تو زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے اور جس نے اس کو یاد رکھ لیا معاشرے میں کئی کردار آپ پر نظر آتے ہوں گے ٹھیک ہے نا گروں میں کئی کریکٹر اس طرح کے ہوتے ہیں وہ پرانی بات بولتے ہی نہیں ہیں آگے سے رشتہ نیا اس طوار کرتے ہی نہیں ہیں وہ اسی چیز کا جو ناوالا دیتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا ٹھیک ہے نا تو وہ پھر زندگی تو نہیں گزرتی ہے اچھا حافظ صاحب اہداروں کی ایک لمبی فرس کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ سکول اسوسیشن زلہ سیالکورٹ پنجاب ایڈیوکیشن نیٹوک اور اسی کے ساتھ ساتھ الائنس آف وال پرائیوٹ سکول اسوسیشن زلہ سیالکورٹ کا تاج بھی جو ہے وہ آپ کے سر پہ آیا تو کتنا مشکل ہو جاتا تھا ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ منیج کرنا دیکھیں یہ وقت ہی ہے جس کو منیج کرنا ہوتا ہے تو جو جو کام بڑھتا جاتا ہے ازمین کی شکل میں ہو جو دوستوں کی شکل میں ہو جو منیجرز کی شکل میں ہو تو وہ آپ ظاہر ہے عملہ بڑھاتے جاتے ہیں جتنا بھی کام بڑھتا ہے لیکن اس کو ظاہر ہے کہ آپ کا اپنا ٹائم بھی پھر زیادہ لگتا ہے میٹنگز ہوتی ہیں اس میں وقت دینا پڑتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جب آپ نے ایک ذمہ اٹھایا ہوا کسی چیز کا تو اس کے لیے پھر وقت تو دینا پڑے گا اور بہت ساری ایسی خواہشات ایسے اوقات جو کہ فیملی کے لیے ہوتے ہیں ان کو بعض افرات تج کرنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی یہ ذمہ داری میں نے اجتماعی اٹھائی ہوئی ہے لہذا آج میں نے میٹنگ میں جانا ہے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کئی شادیاں چھوٹ گئی ہیں نہیں جا سکے میٹنگ آگے وہاں پہ جانا ہے کئی دفعہ کوئی گریلو پروگرم بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ میس ہو جاتا ہے تو دیکھیں جب اس طرح کی ذمہ داری اٹھا لی جائے تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو پرسنلی سیکریفائز کرنا پڑتا یہ معمول کا حصہ ہے الحمدللہ چاہرہ اتنی کامیابیوں کے بعد اتنے انیشیٹیفز کے بعد اتنے ادارے کھولنے کے بعد اتنی اسوسییشنز کی سربرائی کرنے کے بعد حافظ ظلفکار فانڈیشن جو ہے ایچ زی ایف اس کا خیال کیسے آیا حافظ صاحب لیکن یہ حافظ ظلفکار فانڈیشن بنانے کا خیال میرے دن میں اس طرح آیا کہ جیسے ہمارے پاس اپرچولٹیز ہیں سٹوڈیوز بنے ہوئے ہیں ریکارڈنگ کے سارے مٹیریل مجود ہیں کیمراز مجود ہیں لوگ مجود ہیں یہ کام کر رہے ہیں رینڈرین ہو رہی ہے وہ کمپیوٹرز مجود ہیں بہت بڑی انویسمنٹ ہیں یہ ایک دن میں تو ہماری ہوئی نہیں ہم لگاتار لگے رہے ہیں الحمدللہ آج اس نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسی ہوتے ہیں جن کے پاس یہ اپرچولٹی نہیں ہوتی لیکن ان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے ان میں ٹیلنٹ مجود ہے تو ہم نے یہ جو فانڈیشن کا قیام عمل میں لائے ہیں یہ صرف اور صرف اسی لیے لائے ہیں کہ معاشرے کے وہ افراد جن میں کسی قسم کا بھی ٹیلنٹ ہو چاہے وہ ایڈوکیشنل ہے چاہے وہ گیمز کے حوالے سے ہے چاہے وہ سوشل ہے چاہے وہ پولیٹکس کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے کوئی اچھی چیز اس میں مجود ہے تو وہ آئے لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپلین کریں تاکہ لوگ بھی اس کے اس ٹیلنٹ سے استفادہ حاصل کر سکیں لہذا اس پلیٹ فارم پر آج جیسے آج میں بیٹھا آپ سے بات کر رہا ہوں اسی طرح آپ کے ساتھ اور بہت سارے لوگ آئیں گے کوئی ٹیچر ہوگا کوئی پرنسیپل ہوگا کوئی ایڈوکیشنل آفیسر ہوگا کوئی انتظامیہ کا بندہ ہوگا کوئی پلیس آفیسر ہوگا یعنی ڈیفرنٹ میکموں سے ڈیفرنٹ پروفیشن سے ڈیفرنٹ اداروں سے اور عام بھی سوشل لوگ جو ہیں نا وہ آ کر یہاں پر آپنا معافی الزمیر بیان کریں گے آپ نے ٹیلنٹ کو بتائیں گے ہم آشانے میں دیکھیں کئی لوگ ایسی ہوتے ہیں وہ جو اس وقت ملک جن مسائل سے دو چار ہے وہ اس کا حل بتا رہے ہوتے بھئی میں یہ بتاتا ہوں اگر اس طرح کر لیا جائے نا تو اس مسئلے کا حل نکل آتا ٹھیک ہے نا تو جیسے میرے دین میں بہت سارے سلوشنز ہیں یہ ڈیفرنٹ مسڈکوں کے حوالے سے ٹوٹ پوڑ کے حوالے سے صفائی کے حوالے سے اس طرح کی بہت ساری چیزیں دین میں ہیں تو اب چلیں گے ہم ایسا پلیٹفرم بنایا ہے کہ اس سے ہم گورنمنٹ کو سجیشنز بھی دے سکیں ان کو تجاویز دے سکیں کہ یہ تجویز ہے اس کے اوپر آپ عمل کیجئے ظاہر ہے وہ جو تجویز ہم دے رہے ہیں وہ یہ تو نہیں کہ انہوں نے پکڑ کے منوان عمل کر دینی ہے انہوں نے بھی ٹھوکنا بجانا ہے سارے کا سارا وہ معاملہ کہ کیا یہ گراؤنڈ ریالیٹیز پر قابل عمل ہے کے نہیں ہے جب ان کو نظر آئے گی یہ قابل عمل ہے تو اس کو ایمپلیپنٹ کریں قوم کا بلا ہوگا ٹھیک ہے نا ملک جو ہے نا وہ مزید روشن و درکشاہ ہوگا ترقی کی منازل طے کرے گا تو لہذا یہ پلیٹفرم موجود ہے ان سب لوگوں کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں آپ میں اگر کوئی بھی ٹیلنٹ ہے ٹھیک ہے وہ کسی بھی والے سے ہو ایڈوکیش دیتے ہیں کہ شوراز رات ہیں ٹھیک ہے نا ان کے انٹرویوز ہوں گے وہ بتائیں گے کہ آج وہ اس مقام تک کیسے پہنچے انہوں نے شائری کیسے شروع کی ٹھیک ہے اسی طرح جو ہاں نا آپ کو بہت سارے آرٹسٹ ملیں گے بہت سارے کیلی گرافرز ملیں گے ٹھیک ہے نا بہت سارے مارڈنز بنانے والے لوگ آپ کو ملیں گے کسٹرکشن کے والے سے بہت سارے لوگ جو ہاں نا وہ مامار اس طرح کے ملیں گے جنہوں نے بڑے اچھوتے کام مارکن میں کیا ہوئے تو یہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھ رہے ہیں کوئی بھی بندہ جس کے پاس ایسا ٹیلنٹ مجود ہے جو کہ عام لوگوں میں نہیں ہے وہ آئے گا اور آ کر اس کا تعرف کرائے گا اس کو ایکسپرین کرے گا تاں کہ عام لوگ جو ہاں نا اسے استفادہ حاصل کریں حافظہ مجھے یہ بھی بتاتے چلی گا کہ حافظ علفقہ فانڈیشن کیا یہ جنرل پبلک کے لئے بھی ہیں یہ کچھ صرف خاص لوگوں کے لئے اور لوگ اسے پریکٹیکلی مستفید کیسے ہوں گے ہاں یہ دیکھیں یہ صرف خاص لوگوں کے لئے میں نے جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں یہ سب کے لئے ہے چاہے وہ خاص ہے یا عام ہے ان سب کے لئے ہیں لوگ اس سے استفادہ کس طرح حاصل کریں گے دیکھیں ایک بندہ یہاں پر آیا مل فرس اس نے ایک بہت بڑا پورٹی فارم کھولا ہو تو وہ آتا ہے آکے اپنی سکسس سٹوری بتاتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے دو مرگیوں سے کام شروع کیا تھا تو ان ان سٹیجیں سے میں گزرتے ہوئے ایک سال میں دو سال میں تین سال میں آجوں اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہوں کہ میرے پاس اس وقت دس ہزار مرگیوں کا شیڈ موجود ہے تو وہ کی کام یا بیزرسمن ہوا اور اس نے کیسے دو مرگیوں سے یہاں تک پہنچا دو مرگیوں سے ہر مدہ چل سکتا ہے لہذا جب وہ آکے ایکسپلین کرے گا یہاں پر بتائے گا اپنی سکسس سٹوری تو اس سے بہت سارے عام لوگ جب وہ سیکھیں گے خوشتہ تک کئی لوگ اس کی بات وہ آگے لے کے چلیں اور وہ بھی کل کلانگو ہمارے اس پلیٹفارم میں موجود ہو اور اپنی سکسس فل سٹوری بتا رہے ہو ہم نے حافظ علفقار فاؤنڈیشن سے یہ بات سنی ہم نے اس کو پرمل کیا اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے آج ہم اپنی سکسس سٹوری بتانے کے لیے ہیں تو عام عوام کے لیے ہیں وہ سنے اور اس سے استفادہ حاصل کریں اچھا حافظ صاحب میرا آخری سوال خیر یہ سوال تھوڑا سا ہمارے انٹیوئی سے ہٹ کے کہ اتنی زیادہ مصروفیت کے ساتھ ساتھ ایک نئی انیشیٹیو لے لینا تو آلریڈی آپ کے لیے اپنے لیے ٹائم جہاں نکالنا بڑا مشکل ہوتا تو یہ چیز تھوڑی سی زیادہ ٹاف نہیں ہو جائے گی آپ کے لیے دیکھیں یہ جو حافظ رفقار فاؤنڈیشن ہے انشاءاللہ یہ بہت سارے کام کرے گی تو یہ روٹین میٹر میں جو کام ہم کر رہے ہیں بسیقلی انہی کے ساتھ یہ کنیکٹیڈ ہے تو دیفنیلی میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب بھی آپ کو نیا کام شروع کرتے ہیں اور یہ تو ٹوٹل ویل فیر کے حوالے سے ہیں ٹھیک ہے نا اس کا کمرشل پوائنٹ آف یو سے کوئی تلق نہیں ہے یہ کمرشل آرگنیڈیشن نہیں ہے ہم تو بتا رہے ہیں کہ آئیں ہمارے وسائل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بات لوگوں تک پنچائیں اپنا ٹیلنٹ لوگوں تک پنچائیں آپ کے پاس وہ ذرائع مجود نہیں ہے وہ وسائل مجود نہیں ہے ہمارے وسائل استعمال کریں لہذا یہ ٹوٹلی جو ہنا یہ ایک ویل فیر آرگنیڈیشن ہے ہافیز لفکار فاؤنڈیشن تو ٹائم تو ساتھ بھی ساندار دینا پڑے گا اور جب آپ بہت سارے کمرشل کام کر رہے ہوں تو پھر اس طرح کے ویل فیر کے کام بھی ہونے چاہیے تاں کہ کچھ بیلس رہے ٹھیک ہے نا اگرچہ ہمارے کمرشل کام بھی سارے کے سارے تعلیم و تولم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس میں بھی ایک انر سیٹسفیکشن ہے ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں بچوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں انہیں ٹریننگز دے رہے ہیں ورکشافز کر رہے ہیں بہت کچھ لوگوں کو سکھا رہے ہیں تو وہ بھی ایک انتہا کی انر سیٹسفیکشن ہے تو یہ ایک اور اس کے ساتھ مزید سیٹسفیکشن کے لیے کہ دیکھیں جب آپ جس معاشرے سے کچھ گین کرتے ہیں کچھ حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ کا فرض منصبی ہونا چاہیے کہ اس معاشرے کو پھر پلٹا کے یہ چیزیں دیں یعنی اس کی خدمت کریں جو عام نے معاشرے سے حاصل کیا ہے اس کو واپس ریورس کریں دے انہیں تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس سے ہم جو نظہر ہیں ہمارے وسائل اس کو پر لگیں گے دیفنیٹی لگیں گے لیکن یہ ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے کہ وہ اس سے استفادہ حاصل کریں بلکل جی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گیا لیکن حافظ صاحب یہ محلوق الہی کے لیے آپ کا درد دل ہی ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اتنا قیمتی وقت جو ہے نکالا اور ہمارے سٹوڈیو میں آج کی اس پروگرم کی ریکارڈنگ کے حوال سے تشریف لائے تو ناظرین میں دل کے اتھاگ رہیوں سے حافظ صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور دیکھنے والے تمام ناظرین و سامحین سے اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے مفصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامل ناصر پاکستان زندہ بات